رامپور کے بعد مرادباد میں میں سمیں ہوں مرادباد یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر کہہ جاتا ہے پیتن نگری یعنی کہ ادیوک جگت کا وہ نام جسے آپ کہہ ستے ہیں کہ شاید دیش کے چنندہ ان شہروں میں چمار جو لگاتا دیش کے ارتدستہ کو بڑھا رہا ہے اور راجنیتک روپ سے بھی اہم سیٹھ ہے اپنے آپ میں یہاں پر سیاست چرم پرہتی ہے اور ایسے میں آج یہاں مددان ہوا جان لیتے ہیں کہ آخر مرادباد کا محول کہا ہے تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں ان سے سمجھ لیتا ہوں اگر میں پیدا سوال آپ سے پوچھوں کہ راجنیتک کے حساب سے اس بار مرادباد کتنا زرہ آپ کو الگ لگتا ہے وہ نظر آیا سمجھوڑی پارٹی نے لاس مومنٹ پر جو ہے وہ ٹکٹ چینج کر دیا کیا کیا چیزیں رہیں اس بار دماغ میں جب ووٹ ڈالنے کا کون سے مدد ہے آپ کے بس مددہ کیا تھا یہی تھا کہ بس سب کو ستھیکی تھا مہدی جی کو بھول ڈالنوں تھا اگر میں آپ سے پوچھوں تو مرادباد میں اس بار سمجھوڑی پارٹی کا جو لاس مومنٹ پر چیویرہ کو ٹکٹ دیا گیا لوگ نے کہا کہ یہ کیا کر دیا کھلے شادب نے سمجھوڑی پارٹی اور کانگریس پورا انڈیا گھڑ بندن چناب لڑا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کڑی ٹکر تھی اور دماغ میں تھوڑی سی ٹینشن تھی کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں ووٹ کس کو دیا یہ میں بتائیے گا لیکن مددہ کیا رہے آپ کے دماغ میں یہ بتائیے نہیں وہ تو خیر ادھر کا تو نہیں ہو پائے گا اور کیا کیا مددہ رہے آپ کے دماغ میں جو مددہ جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے ہمارے ساتھ سے بلکل صحیح چل رہا ہے کوئی شکایت نہیں کسی طرح کی بلکل صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے جو چل رہا ہے دیش میں وہ صحیح چل رہا ہے چل کیا رہا ہے دیش میں ہاں چل کیا رہا ہے دیش میں آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کو صحیح چل رہا ہے وہ دیش کے لیے بھی کر رہا ہے اور دنیا کے لیے بھی کر رہا ہے اور کسی نے نہیں کیا دنیا کے لیے تو کیا ہمارے کسی نیتا نے جو انہوں نے کیا ہے دنیا کے لیے کیا کیا ہر دکھ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا ہے کہیں اگر باڑا آتی ہے تو وہاں کے لیے ساہتہ بھیجتے ہیں اور کہاں بھیجتے ہیں بتائیے آپ مجھے کوئی کسی دیش میں کسی نہ کسی کو نہیں بھیجا لیکن ہمارا اندرسہ وہ پاکستان کے لیے بھی تیار رہتے ہیں یہ ہے جلوائیو پرورتن کے لیے موڈی نے کہا جلوائیو پرورتن ہے پراکٹ تک آفدائیں ہیں ساہتہ ہیں بیدیشوں سے اپنے بھارتیوں کو لانے کے لیے ہیں سب میں موڈی جی نے کیا کر رہا ہے تو سبتار تو صحیح ہے اب آگے اچھا ہے مراد آباد میں کون کون سے دکھتے ہیں سب صحیح چلنا ہے مراد آباد میں تو کافی صحیح صدار ہے سب بڑی آئے سب بڑی آئے جو کام ہوا سب بہتر تھے سب صحیح ہے مراد آباد میں ہاں سمارٹ سیٹی بن دی ہے ہمارا مراد آباد اچھا اب باقی دیش کی آر سے بہتر سب بہت اچھی چل لی ہے کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں یہاں پر اور ان سے پہ پوچھ لیتے ہیں کہ آخر اس بار کیا کچھ چل رہا ہے آپ کے دماغ میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کئی بار رکھتا ہے کہ اس بار جب لاس مومنٹ پہ ٹکٹ کٹا روچی ویرا سامنے آئی مراد آباد کے مددے کون کونس ہے جو آپ کے دماغ میں چلتے ہیں مراد آباد کے مددوں کی بات کروں تو جو ویدھایک ہیں مراد آباد کے جو ویدھایک ہیں وہ مراد آباد کے لیے تو کچھ نہیں کرتے اپنا انہوں نے سب کچھ کر لیا اب جیسے مالی جی یوگی جی آتے یا کوئی بھی بہت بڑا نیتہ آتا ہے تو سڑکے بننی چالو ہو جاتے ہیں ورنہ سڑکوں کا بلکل نہ سو رکھتا ہے کہیں کی بھی کچھ بھی پروبلم ہے جب بھی کوئی بڑا نیتہ آئے گا تب ہی سوال ہوگی اس سے پہلے کوئی سوال نہیں ہوگی نہ ہی کسی گھر میں آکے جھاگتے اس کے بعد کی کیا پروبلم ہے آپ کو یا کسی بھی چیز کو لے کے کسی بھی سمسیا کا سمیدھان ان کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے جب اس بار جب ووٹ مانگنے آئے نہیں تو جب آئے وہ ووٹ مانگنے ویدھایک جی بھی آئے ہوں گے نا کہنے کی سانسا کوئی نہیں آیا اسے ایریا میں کوئی آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے جو ووٹ جائے گا وہ بیجے بھی کوئی جائے گا اچھا موڈی کے خلاف نہیں ہے کوکو اور سانسادوں کو لے کے خلاف اس لئے ہیں کیونکہ وہ کچھ کام نہیں کرتے اچھا مجھے آپ ذرا بتائیے کتنا ویکاس ہوا ہے ہاں پر ویکاس تو جو ہونا دیکھو ہوا ہے اس لیکن یہ جو ہے نا اتنے اوور کونفیڈنس میں یہ لوگ رہتے ہیں بھی جیتے گا یہ حقیقت ہے لیکن تم پبلک کی سنو تو صحیح جیتنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا کسی کو پریشانی ہے کیا نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے جیت گئے اپنے گھروں میں جا کے پانچ سال کے لئے بیٹھ گئے اس کے پانچ سال بعد پھر برسات ہی مانے پتے گئے آخری بار کب دیکھا تھا سانساد مہدے کو آخری بار کب دیکھا تھا ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں شگلی نہیں دیکھی ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا ہی ہم نے سانساد جی کو نام پہ چناف چل رہا ہے باقی آپ کو لگتا کوئی مددہ نہیں ہے اچھا مجھے بتائیے بی جی پی کے ساپ سے بھی چل رہا ہے مددے کون سے راشترواد بڑا مددہ رہا آپ کے لئے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ رام ماندی بڑا مددہ رہا جس کے دھار پر آپ نے وہ بودھتا ہے رام ماندیر تھا رام ماندیر ایک مددہ تھا ہم لوگ ہندووں کے لئے ہمارے اسٹیں پر وہ ہے ہمارے جو بھی ہے دیپتا ہے جو بھی اسٹ ہے ہمارے رام جی وہ ایک مددہ تھا لیکن اس میں بھی کیا ہے اب آگے اس کے لئے مطرہ کے لئے کریں وہاں سے بابری مسجد وہاں پہ جو مسجد ہے اس کو دے کر کے ہندو اس میں کریں جنم بھومی میں جسے ایک سوال میرے آپ سے صرف اتنا ہے کہ اگر یہاں کے مددوں کی بات کروں آپ جب ووٹ ڈالنے جانی تھی کون کون سی چیزیں تھی دماغ میں کہ یہ پریشانی ہے یہ دکت ختم ہونے چاہیے پریشانی سوال ایک ہاؤس وائف کے لئے ایک یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی کم ہونے چاہیے مہنگائی جتنی بڑھتی جا رہی ہے ایک ایک چیز لینے کے لئے بھی سوچنا پڑھتا ہے راشننگ کرنے پڑھتی ہے اسکولوں میں فیس ہر سال اتنی بڑھتی ہے اس بار بھی سرکار نے کہا تھا کہ دی ایم نے آرڈر دیئے تھی کہ بکس چینج نہیں ہی پر ہر سکول میں بکس چینج کریں روزگار کتا بڑا مددہ ہے روزگار کتا بڑا مددہ روزگار ختم ہی ہو گیا جب سے بی جی پی آئی ہے میڈیا واد بھی تو ختم ہی ہو گیا مجھے بتائیے یہاں سب کے سب بیٹھ کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی نے ایسا کر دیا ہے ویسا کر دیا اس کا بھی اب کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو بی جی پی جب ہی ہے کسے دیں بوٹ ڈیوٹ پر دیا ہے کسے بوٹ ڈیوٹ پر دیا ہے نا وہ ہی ہے نا سب چوڑی اوپشن نہیں ہے آپ اوپشن کونسا کیوں ہیں انڈیا گھڑ بندن ہے سوا سدو بیدھا ہے کوئی آسان سدو جمین پر کوئی کام نہیں کرتا اس کالونیم کوئی آکے جاکتا انڈیا گھڑ بندن ہے سارے ویپک شکرتا ہے چیارے ساتھ میں چنانب لڑن ہے دکھت یہ بھی ہے ہمیں چلوں آپ کوئی اپنی انتظریں گے چلوں کاملہ دنیا لگتا ہے جانب کاملیں کہ سناد تنمارے لئے سب سے اپنے چلیں ویسا ہو سب سے بڑی طرف پر سب سے بڑی دقیت ہے مہنگائی 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 سب سے بڑی دکت مہنگائی ہے نا اچھا اور روزگار روزگار ہوگا تو بھی تو کریں گے جو رائے گا یہ نہیں تو کریں گے کہاں سے روزگار ہے مہنگائی کی دکھت کوئی سولف کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے باقی سویدھائیں کیسی ہے کوئی کہہ رہا تھا رامپر میں گیا تھا تو بجلی بہت دکھت دیتی ہے بجلی یہاں سہی آ رہی ہے بجلی بجلی تو بجلی کے کوئی دکھت دیتی ہے بہت سویدھائیں مل رہی ہیں بہت سویدھائیں مل رہی ہیں لائن اوڈر کے نام پر کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہوئی یوگی سرکار نے یہ تو مانتی ہے وہ بھی سہی چل رہا ہے یوگی جی سے کوئی دکھت دی آم آدمی کی جیب جو ہے وہ خالی ہے آم آدمی کی جیب خالی ہے بگیدیا کو سبا ستو ہے کوئی جیت نکت کوئی نہیں آتا چوئی نہیں آتا چاہی بگیدیا کو سان ستو ہے سبا ستو کوئی نہیں آتا اسی گلی کے کنڈیشن گلی چھوٹی سکی گلے کتنے ہوگی ساٹھ پٹکی کے گلی ہوگی اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لو جگہ جگہ سے ٹوٹے جگہ جگہ سے گھڑے ہیں اس کے بعد اگر گھڑے ہو رہے گا کوئی ریپیر کرنے نہیں آتا کوئی اس کا مرادبات کی گھڑیوں میں گھوم رہے ہیں ہم لوگ اور جان رہے ہیں کہ آخر اس بار الیکشن کو لے کر کیا محول تھا کیسے لوگوں نے ووٹنگ کری اور کتنا کچھ دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے صبح گئیں کیا کیا چیزیں دماغ میں تھیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ چیز نہیں ہو پائی یہ تو ضرور ہونا چاہیے کیا دماغ میں تھا سب سے پہلا تھا میرے دماغ میں یہی تھا کہ اب کی بار جو ہے بوٹ بہت کٹی ہے ہر گھر سے میمبروں کی بوٹ کٹی جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب نقصان دائے کے دیکھیں میرے بے ایک بیٹے کی میری بوٹ نہیں آئی ہے ہماری گلی کے اندر میں سمجھتا ہی کتنے گھر ایسے جن کے گھروں سے تین ہمارے سامنے والے گھروں سے نہیں تو یہ بھی تو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کی جاتا ہے ہم لوگ کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مددان ہمارا عدیقار ہے ہمارے پاس وہ عدیقار دینے کا رائے پروف ہی نہیں ہے تو مددان کا عدیقار آپ نے اس بات کو کمپرین کیا آپ کا کچھ پرچی میں نام تھا کچھ نہیں تھا سر کچھ نہیں تھا وہاں پر کچھ نہیں تھا بس ہاں بوٹ میں دے کے آئی ہوں کیونکہ میری یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے میں ووٹ دے کے آتی ہوں میں سب سے پہلے ووٹ دے کے آئی ہوں اور میرا ووٹ اپنی مہیلا کی سرکشہ کے اوپر گیا ہے بہت بڑا مددہ ہے جس کو ہم اس وقت جلن دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے اور سرکشت ہم ہے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خالی اس کو بول دیا ہم لوگ سرکشت اس وقت ہے بھی جو کہ ہم دیکھتے ہیں بارہ بارہ بجے بھی سکوٹی لے کے ہم نکل جاتے ہیں گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں تو وہ ہماری سرکشہ ہے تب ہی تو ہم لوگ مہیلا ہے بے درکھ ہو کے ہر جگہ جاری ہیں میں ایک سوشیل ورکر ہوں آپ جانتے ہوں کہ ستھی کیا ہے سڑکوں پر لوگ کتے پریشان ہیں ہم ہی پریشان ہیں ہم ہی پریشان ہیں ہمارے یہاں کی پارسط جی ہیں جب بوٹ لینے آئی تھی اس کے بعد ہم نے ابھی تک تو ان کی شکل دیکھی نہیں ہے پرچے کی جمعہاری کس کی ہے اور ہماری گلی سوپر ہے ہمارے آتا نہیں ہے ہماری گلی بلکل اس طرح سڑی رہتی ہے کتنی بار ہم نے کہا ہے لیکن میں نے کہا کہ ہوتا ہی پریشانی بتانے کا آپ کہتے ہیں نیتا آتے نہیں تو پریشانی بتائے گا بلکل صحیح بات ہے مگر پھر بھی ہمارے دیش کے لئے بڑے نیتا ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کا اپنا کام اپنے لیبل پر جو ہے اپر کے لیبل بہت اچھا کام کرتے ہیں مگر جو گراؤنگ لیبل پر کرنے والے ہیں وہ اس کو بلکل چپٹ کر دیتے ہیں یعنی صاف ہے کہ بھلے ہی حالات کیسے بھی رہوں لیکن آماد میں سوچتا ہے کہ اس تک چیزیں پہنچ پائیں اس تک امیدیں پہنچ پائیں سرکار کی یوجنائیں پہنچ پائیں اور شاید وہ نیتا اس طرح کے سوتردھار کی بھومی کا ادا کریں جس کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہونی چاہیے مانا جائے کہ روزگار کی ستھی کیا ہے یہاں پہ مرادواد کے اندر دیوک جلد بڑا یا گھٹا یا کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا بڑا تو نہیں ہے لیکن ہاں آج کی ریٹ میں ہم بات کریں کہ روزگار ٹھیک ہے کہ کم ہے لیکن ہاں آدمی خوش ہے آدمی خوش ہے کیونکہ ہندو تو ہے ہندو تو ہے راشترواد ہے اس کے لیے خوش ہے ہم لوگ دے رہے ہیں جو بوٹ وہ موڈی جی کو دے رہے ہیں اور ہندو تو کے لیے دے رہے ہیں اور راشترواد کے لیے دے رہے ہیں کوئی اور دوسری پارٹی راشترواد پہ بات کرتی ہندو تو پہ کھل کے بات نہیں کرتی سناترم کے لیے کوئی کام نہیں کرتی تو ہم لوگ اگر جہاں پہ ایک خوش ہے ہندو تو اور راشترواد کیونکہ آدمی یہاں پہ آج اپنے آپ کو safe محسوس کرتا ہے تو دیش شرکشی ہاتھ میں آئے ہم لوگ شرکشی ہاتھ میں ہیں تو ہم لوگ اس لیے موڈی جی کو ووٹ دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں خیر ووٹ کی اپنی حساب کتاب ہوتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جنتہ بہت سمجھداری کے ساتھ اس بات کو جانتی بھی ہے کہ پریستیتیاں چاہیں کہ ایسے بھی ہوں جب وکلپ ہو اور وکلپ نہ ہو اس حساب سے ہی تیہ کیا جاتا ہے مرادباد سے اتنا ہی چلتے ہیں سہارانپور میرے سیوگی راجیب رنجن دکھائیں گے کہ آخر وہاں کا محول کیا ہے